تین دن بعد جو ہمارے بینک کے منیجر صاحب ہیں وہ وہاں کلیفٹن کے انڈر پاس سے برامت ہوئے آئی آئی چندرگاہ روڈ پہ تو بہت زیادہ کام ہوا ہے ہاں بہت کام ہوا ہے میں نے کب کہا کہ کام نہیں ہو اس کو تو پاکستان کی سب سے خوبصورت روڈ پنایا جا ابھی میں نے کہا کہ نہیں ہوا ہے کہا میں نے نہیں کہا نا جنہوں نے آئی آئی چندرگاہ روڈ جن ٹھکے داروں نے بنائی ہے وہ اس بارش میں اپنی جیپ کی بجائے کشتی میں وہاں کا سروے کر رہے تھے پیٹ 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 پیٹ. اب لوگوں نے گالی دینے کے بجائے یا گھوچھا کرنے کے بجائے لوگ تالیاں بجائے بجائے تھے اب پوچھو کیوں کیوں اس لیے کہ اس کشتی پہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوتا اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جشن آزادی کے سلطے میں ٹوور لگا رہے ہیں پہلی اگست آگئی تھی یس یس ذہین آدمی ہو اب پچاس کے کہ لوگ پورا بھلا کہتے لوگ خوشی سے تہلیاں بجھا رہے تھے کیونکہ جھنڈا تھا اور کشتی کے اوپر ٹیپ بجھ رہا تھا فل والیوم میں اور اس پہ ایک نقمہ بجھ رہا تھا ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس روڑ کو رکھنا میری بچوں سنبھال کے بارش جاری ہے آپ اشتاہر دیکھیں یہ وقفہ قتم ہو گیا مگر بارش جاری ہے کراچی والے بھی عجیب ہیں پہلے تو بارش کے دعائیں مانگتے ہیں اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو اس کے رکھنے کے دعائیں صحیح آپ نے صحیح کا بیلگ رکھنے کے دعائیں مامو ممتاز کو جانتے ہیں نہیں آنکھیں مامو ہیں میں کہتے ہیں بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے مامو ممتاز کی بیٹی کی شادی اکتیس جولائی کو کب اکتیس جولائی کو میں نے منع کرا میں نے کہا نو مامو نو مت کریں کہ نے کہ کیم میں نے کہا زولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پیش گوئی کی ہے کہ اکتیس جولائی سے آٹھ اگست تک بارش ہوگی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں وہ تو جھوٹ بولتا ہے یہ زولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں زولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ سمجھ جاؤ سمجھ آپ اب اکتیس جولائی مامو ممتاز نے نہیں مانی کہ کریں گے کہ میرے تو پانچسو آدمی کو بلایا صرف اور وہ تو آئیں گے خیر ریڈ میریجھال لیا دیا کونسا میریجھال ریڈ میریجھال مجھے مامو نے بنایا انتظامات کا انچارچ اب میں نے سلوائے اس کے لیے کپڑے خاص دار سے براؤن سوٹ کالے چودے ہرے موزے لال ٹائی نیلی کمیز اور کھلا بی رنگ کا رمال کمبینیشن کیسا لگا بہت اچھا جی بہت اندھا ریپیٹ کرو براؤن سوٹ کالے موزے نکالے جوتے ہرے موزے نیلی کمیز لال ٹائی اور گلابی رمال ہوا تمہارا دماغ ہے یا کمپیوٹر کمبینیشن تمہیں یاد ریا جو کمبینیشن آپ نے بتایا ہے اس کمبینیشن کو جو بھی سنے گا مرتے دم تک نہیں بل سکتا ویری گوڈ مطلب میں اچھا کمبینیشن کیا خیر اب کیا ہوا شام چار پانچ بجے کے قریب میں مامو اور بیس بینڈ والے بلائے تھے مامو نے وہ لوگ اب ہم لوگ سبا پہنچ گئے سبا پانچ یا پانچ بیس کی بات ہوگی سورج نکل لیا اور بادل آگے کالے کیا آگے کالے بادل بیس کالے بینڈ والے اور کالی گھٹا میں نے مامو سے کیا مامو مامو کیلنے گی پھر شروع ہو گئی پھوار میں نے مامو سے کیا مامو ممتاز اب کیا کریں مامو کی ان میں یہ بیٹا جھوٹی بدریہ ہے لکھ جائے گی بس وہی بات اللہ کو بری لگ گئی جھوٹی بدریہ ہے اس کے بعد پھوار نے اختیار کی دھار کی شکل اور پھر دھار نے اختیار کی موصلہ دھار کی شکل اور دھنن 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 پھانیش اور بینڈ والے گانہ بجا رہے ہیں برسا تمہیں برسا تمہیں برسا تمہیں ہم سے ملے تم سے جنج تم سے ملے ہم برسا تمہیں برسا تمہیں مہمو ممتاز چلائے منوں سے بند کرو اب ایک عجیب بات بتاتا ہوں میں آپ کو اب بھارش ہو رہی ہے تنہ دن تنہ دن بھارش ہو رہی ہے میرے کپڑے بھارش کے پانے میں بھیگنا شروع ہوئے بھائی مقصود اللہ محب کرے یعنی حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی چیز شرنگ ہو رہی ہے اب میں نے جہا تو پتلون میری شرنگ ہو رہی ہے لے بھائی اب شرنگ ہوتے ہوتے پتلون بھارش میں اب کپڑا پہلے درجی کو چاہیئے تھا کہ شرنگ کرتا جب شرنگ کرتا تھا وہاں شرنگ لیے ہوتا اب وہ نیا کپڑا تھا شرنگ ہونا شروع ہو گیا لے بھائی کوئی چالیس پیتالیس منٹ بعد خوٹنے سے ہو پر میرے پتلون آ گئی میں تو شرم سے اکتم بھاگل ہو گیا میں نے تو سوچا کوٹ بھی چھوٹا ہو گیا بچ سب چھوٹا ہو گیا رنگ چھوڑنے لگے شرٹ نے رنگ چھوڑنے شروع کر دیا سوٹ کا کلر تبدیل ہو گیا بہش یہاں تک پتلون چھوڑ گئی کوٹ جو ہیویس کوٹ بن گیا اور کلے میں شرپ میں تو ایسا لگ رہا تھا پھندہ لگ رہا میں بٹن کو لے اور پھر یقین کریں آپ کہ میرے انڈر پاس میں پانی آ گیا آپ کی انڈر پاس سے پانی بھائی وہ کیا پہنتے ہیں انڈر ویر اس میں پانی آ گیا میرا تو دل بھائی انبر یہ کرے کہ کپڑی جی فائر بیگیر والو فون کرو بھائی یا کے پانی نکالو میرے میں سے شادی کا فنکشن ہوا یا نہیں میں بھائی بتا رہا ہوں جلدی آپ کو نہیں مجھے جلدی نہیں کوئی تینشن ہے نہیں بلکل بات ہے پوری اب کیا ہوا کہ مامو نے آ کے اسی بارش میں دودھ والے کو مغلزات بکنا شروع کی کہ ابلیس میری آنکھوں کے سامنے دودھ میں پانی ملا رہا تھا دودھ بڑا گرنگا بڑے بابو احزام مددگا نا یہ دکھو تمبو اس تمبو میں سے پانی اس میں گر رہا ہے ڈریکٹ بھائی تھی مامو نے یہ دیکھا اب مامو نے ہیوں کر کے دیکھا تو ادھا تمبو میں اتنا پانی اس وقت تک بھڑ چکا تھا وہ تمبو وہاں سے بیٹھ گیا تھپاک مامو کے اوپر اب نیچے کون تھا تمبو کے مامو ممتاز اب مامو نظر نہیں آ رہے ان کی آواز آ رہی ہے بجاو 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 اور مامو کے ساتھ جو تھے وہ بینڈ ماسٹر تھے اب سالے دھون تو روک دو باقی بینڈ والے جو اننیس اور تھے وہ دھون بجا رہے ہیں بیرہ ساتھ میں تک دین ہیں دین بیرہ ساتھ میں تم سے میدے ہم سجن ہم سجن ہم سجن پم پ پ پ پ پ